موسیقی موسیقی بھی آپ کے سامنے بھی سر آڈیونس بھی ہے ہمارے سر کارتب آش خوش نویز مینہ نویز و مینہ نویز و مینہ نویز کترہ دریہ آس اگر با دریہ آس ورنہ کترہ کترہ دریہ دریہ آس جو بیا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو لوگ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں جھی سر بہت دیکھیں گے لیکن جو آپ فارسی بول رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اردو میں بات کریں تو جو میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جی وہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھا ایشا جی کار دے پینجرے جی گانی ہے لہا توتا زیادہ دیر راکھ لوں نا تے پھر فرینگنس نائی نہیں کر دا پوین 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 کیوٹی 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 کہ مانی صاحب میاں صاحب کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دے میں کہے آئیشا مائی سن ہونتے کوئی مویز ہے یہ جیڑا میاں صاحب کو بے گناہ ثابت کر دے اچھا کروانی صاحب چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کونسٹیشن کا راستہ آپ لوگوں نے دکھایا ہے یعنی بیمی بی گروپ نے کون سے چودری صاحب کی بات کرتی ہے چودری نے سار کی چودری صاحب چار سال وزارتوں کے مزے لڑتے رہے اچھا پیپلز پارٹی چیخ چیخ کر میاں صاحب کو کہتی رہی کہ ان کو باہر نکالے مگر میاں صاحب نے ان کی یہ ایک ناس سنی اور آج وہی چودری صاحب میاں صاحب کے گھٹوں میں درس کی طرح بیٹھ گئے ہیں ویسے آئیشا سوئرے سوئرے ماما بچے نو پراکھے دا رول بنا کے دے نا جی وہ گوئے سراندھا لادلہ ہو جاندھا میں نہیں کھانا آنڈے آنا اب جس در آپ ریلاکس ہو جائیں ایزی ہو کر بات کریں ہم کون سے کسی جلسے میں کھڑیں میاں صاحب دورنے دورنے ایک بھولے بھالے آدمی ہے جی جی کافی بھولے بھالے ہیں کوئی پولا شریکات نہیں کہ ہر کسی آتے جاتے کو تکر رہے ہو ہر صدا ہو جانے ایک ساڑے قائد بھی کہہ دینے کہ اے نا دین مسوم شکلہ دینا جاؤ اے نا دین اندر دین چوریاں پھڑو جو بندہ دو جگ لسی کے پی کر صبح اٹھتا ہے جی جی وہ کسی سے مہادرائی کیسے کر سکتا ہے ٹھیک صاحب دو جگ لسی کے پی کے توہے انزام ہوگی نہیں سکتی سر یہ کیا کسی چوپ کر جو نہ دی سیڈی پھاس گئی سر خدا کے لیے ادھر دیکھ کے بات کریں سر ایسے تو بات نہیں ہوں گی میاں صاحب نے تو سر پلیز بیٹھے مہادرائی نہیں کی سر پلیز بیٹھ کے بات کریں مجھے جلسہ نہیں ہے اس وقت مہادرائی نہیں کی جب اڈیالہ جیل میں سر ان کی انہیں کتروائی گئی سر میرا بھائی سر یہ ادھر ان کو پتا کیا ہے مریم صدر نوال کا سر ہو گیا کیا ہنی کو جھوڑا ہے میاں صاحب نہ لوگے پیشے بچتا کیا ہے سر سر کرمانی بیٹھے ایک ذاتی میرا سوال ہے تو انو میں کی تیرا کی رگ داما میں ایک ذاتی گل پچھنا چاہنا سر آپ میں پچھنا چاہنا ہے کون خیالی چپیڑا مار رہا تو انو سر مجھے سر سر مانا آپ سر ایک بات کرو سر مانا آپ تیر آدھی بات آپ کرتے ہو آدھی وہ کرتا ہے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری طور تھا کی کون ذمہ دار ہوگا سر لوگ کہتے ہیں کہ مریم بی بی کانفرنٹیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں آپ لوگوں کو کون کہتا ہے میرے موک رہا مریم مریم کو آپ جان چے نہیں سر وہ اس دور کی رضیہ سلطانہ ہے سر اس دور کی جانا فارک ہے سر مطلب کانی چٹی ہے یہ ساپ کون فنٹریشن کریں گے سر اگر وہ یہ سب کچھ اور روزہ لیکزنبرگ ہیں تو پھر وہ ٹھیک کون فنٹریشن کی طرف جا رہی ہیں نہیں ان لوگوں نے کون فنٹریشن نہیں کی اچھا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی جی اچھا ایشا جی کارچ جیڑے پکھے دا سپرینگ ٹوٹے جینا وہ انجدہ ہو جاندہ ہمائیہ بات چوز رسینا لیٹ بان دین دی ہوں پھر نہیں سننے ارتبہ کرنار والے چرنات میں لیا ہے اڑتا علیہ پڑھا دیو کرماری صاحب اچھا یہ بتا دیں میاں صاحب اب جیل جائیں گے یا باہر جائیں گے میاں صاحب تھی ٹکٹ اونڈ کٹ چکی ہے دیکھو جدہ جان دے لے یا جیل جدہ جانے کا تو کوئی چانس نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ میاں صاحب کو جی احساس جنم ہے جو اندر سے ان کو کھوکڑا کرتا جا رہا ہے نو نہیں بلکہ میاں صاحب کو احساس ظلم ہے جو اندر سے کھوکڑا کرتا جا رہا ہے احساس ظلم ہے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا ہر جی اب جا عائشہ بیٹھا ہے نیر چینا دے ہیں بندہ دو آنے ملو پانی چیز اٹھے تین جاندہ باہت کرمانی صاحب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہلی میاں صاحب سر میں میاں صاحب اپنے جز بات پر تو کابو پا لیں گے اچھا لیکن ان کے لاکھوں کرونوں چاندے والے جز بات پر کابو نہیں پا سکتے جی سر تو انتقریر کر دو ہے کو بٹا مار دنگے کیجئے دیکھیں سر ہم دیکھ سکتے ہیں چوتریہ جھوم کر اٹھے ہیں تنکوں سے نہ میں پھر پہنچ ایزی ہو جاتا ہوں سر یہ بتا دے شریف خاندان میں بھوٹ کی کیا کہانی ہے آخر اب میں ایزی ہو رہا ہوں جاؤ جواب لے لو عدالتوں تو لے لے سر میں حساب تو لے لو سر میں میں ایزی ہو رہا ہوں کیوں معنی بیٹھے تو سی ہون ایزی نہیں ہونہ تو سی ہون بیزی ہو جائے رہا ہے ہاں ہینے سے ہو جائے رہا ہے بیزی کساڈی نیندر ہو جائے رہا ہے شکریہ تسی نیندر کہتا ہے نہیں تو اس شاعرے تو میں پرشان ہو گیا سر ساڈی تو پہل آئی نیندر ہو جائے رہا ہے یہ تے کچھ بھی نہیں تو آڈی تو ہون بھی کیا نیندر ہو جائے رہا ہے چی جناب ہمارے ساتھ اس جانب موجود ہے ایک سہمے ہوئے صاحب جن کی بیگم کا شکوہ یہ ہے کہ سیاسی خبریں سن سن کر وہ زہلی مریض ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کسے کا مجھوں گا نہیں رہے بس خبرہ لالت ہے تو دبک کے بیٹھ جانا نہ کاردہ نہ بھاردہ نہ بچی آنڈانہ میرا اچھے ہو جی اور اکمہ یوسی چے بھی کہہ جنڈی ہندی اگر میری اشرف نل شادی ہو جنڈی تیسی خوش آر رہنا سا کیا ہوا بھائی چھپ کرو شور نہ مچاؤ وقت وقت بدل رہے ہیں جی ساڈے ہاتھ خوش نہیں آنا لہا کوئی کہا نہیں چاچا جی تُسی آتھوٹھ مار دے رہا وہ سیر نے کہا دنے انہیں ہاتھ بٹے رہا آئی جاندہ ہوں گا ہاں جی ریسے آپ کے ہاتھ پنامہ کا بٹے رہا آگیا کوئی سانو چکڑنا لہا نہیں کوئی حرصت سلی دے رہا لہا نہیں ٹیکنو گریٹ آ رہے نہیں تھی جدھو ٹیکنو گریٹ آنگے ہاں جی تھی پوری کام بھی کیا نیدر اٹھ جائے گی کپتان دی گریٹ آئے گا کیا کہا چا کہا ایک منٹ کہ مانی صاحب پلی آپ پھر تقریر کرنے لگے سٹھوکے بیٹھ رہا ہوں تھی بندہ کرنے کھلی پینٹ پا آگئے ایک سیوز میں آنکر پر سب جی لیسن ٹو می آئی ام پرنسپل ڈاکٹر غیاسو دین بلہ پی ایچ ڈی آچھا نئی نسل کو تعلیمی زیورا سے راستہ کیا لیکن نئی نسل تو آپ کے خلاف ہے وہ علیہ جا بات ہے آپ کو یعنی کہ میڈیا کو بلکہ پوری قوم کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ آئی ام ڈاکٹر پرنسپل غیاسو دین بلہ پی ایچ ڈی لیکن آپ کے طلبہ کہہ رہے ہیں کہ فیسے آپ نے اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم فورم نہیں کر سکتے بلکل ان لوگوں نے تو ایسی پرائیوٹ کالیجز اور یونیورسٹیز کھولی لی ہیں جیسے پورے شہر میں جگہ زیادہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں ہیلو یا دی گالس کون لوگو نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہے بس کرنے سر آپ کو ڈگریز بھی ایسے دیتے ہیں جیسے جوتوں میں ڈال بٹھتی ہے بیٹا میں ریالتے آن دے اندھی مجھے نا ریالتے آن دے پچھلی باری بھی تیری سمپلی آئیے یہ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر غیاسو دین بلہ پی ایچ ڈی ہمارے والدین لاکھ روپیہ خرچ کر ڈگریاں خریدتے ہیں اور اس کے باوجود ہم ڈگری اولڈر ہو کر بے روزگار کھلاتے ہیں جب ڈگریاں خریدی جائیں گی تو پھر بے روزگاری تو یوں ہی بڑے گی بھئی آئیشہ جی میں نے میڈیا میں ایمفل کی ہے میں نے تو گولڈ میڈل آسل کی ہے اگر جو آپ رہے سو کوئی کہنے بیٹھے تو گولڈ میڈلن گولی مار پہ اپڑے آپ نے نیفہ کو آ بچوں کو گولیوں کی ترغیب دے رہے ہیں اوہ نہیں سر نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ بیس نہیں کہہ رہے تھے سر پلیز ٹھیک ہو رہا ہوں اے جو راجت آگے سامنے بیٹھا ہے نا پرنسپل ڈاکٹر غیاسودین بللہ پی ایچ ڈی اے یونیورسٹی دمالک آمین ہی نہیں بنے ہے ہائے نائی اڈا اچھا غیاسودین بللہ پی ایچ ڈی او بللہ او پاہی بللہ مدعیاں دے پہ ہیں تو تھری پی سوٹ سوان رہے ہیں میں تو آشان یہ رونا رو رہا ہوں کہ بڑی محنت کی ہے پہی پہی یہ کٹھی کی ہے اچھا لوگوں سے کرزیں اٹھائیں ہیں تو پھر؟ میرے والے سامنے پتانگ بازی کا شوق تھا اچھا ایک انہوں نے پلاٹ خریدہ تھا وہاں پہ صرف ڈوڑ لگتی تھی بس ہاں جو ڈوڑ لاندرسن اپنی ذاتی اس کو شیشہ بھی لگاتے تھے؟ ہاں شیشہ ہلکا 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 تاکہ تانہ ٹھیک رہو بھی بہت سے پتانگ بازی دے پبندی لگی میں اپلاٹ بھی بیچیا شاہ پر؟ ایک دوست دی بیوی تا زیور بکو آیا آپ نے اپنے دوست کی بیوی کا زیور بکوا لیا؟ او یا ہو جو تو سانو پرافٹ ہویا پھر بنو آفی دیتا یہ دیکھیں پائی پائی روپے یا روپے آ کٹھا کر کے سارا کم روش دوتے ہایا فریسانہ نے یہ سٹوڈنٹا کو تو ہوتی ہے تو آپ سٹوڈنٹ سے پیس لینا ان کا خون تو نہ چوسے اچھا ہوا ہے شاہ انہوں نے یہ بات کی پتا تو چلا دیکھیں یہ پروفٹ کی باتیں کر رہے ہیں ان کی یونیورسٹی میں تو سلام کرنے کے بھی چارجز ہیں کرزا پکڑ تر یونیورسٹی بنائی اب ایڈوکیشن پر منافع کا با رہے ہیں یہ نکتہ زہن میں یہ نکتہ زہن میں پرنسپل بلہ اور ساتھ سٹوڈنٹ اور نکتہ زہن میں ہیٹا چلو 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 بھرمانی صاحب چلو 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 ربش میں سسپیٹس برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے ہاں جی بڑھا ہے اے جی میں کتنی دیرہ دا برداشت کر کے باتھا ہے آجاؤ کرمانی صاحب کتنی آئیے ایلیکشن دو ہزار اٹھارہ آجاؤ جی تو ایلیکشن آمد ہے ہاں جی تے پوری کام دی کیا اس کیا کہہ رہے آپ لیندر اٹھ جاندی وہ سبیت پہ لائی پھرمانی صاحب نندر اٹھ جاندی ہے کوئی نہیں تو آڈی تے دو چار دن چلے ہو رگ نندر اٹھ جاندی ہے آرے نیندے تو ہماری اٹھیاں سٹوڈنٹس کی چارجز پے کر کر کے آئیشہ آج ہم آپ کے پاس آئے تو مسئلہ حل کروائیں ہمارا آئیشہ دی پہنٹ لم نالو زیادہ اے نو فلم پی کے دا پھتا جی پڑا ایل بلکل تیانی اے یانکسٹر بے گھرے لاغ کٹ پڑ دے دازے آدھا لاندھا جی اپنا ہتانی کون کہہ رہے ہیں کون پرنسپل ڈاکٹر غیاسودین بلہ پی ایچ دی آپ جیسے پی ایچ ڈی سے بھرا ہے ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں ہر چیز کے نام پہ تو یہ چارجز لگتے ہیں ٹیکس بک چارجز لائیبری کارڈ کی چارجز آئیڈی کارڈ کے نام پہ چارجز ریکرییشن چارجز ہر چیز کے چارجز سیل ہو جاؤ تو چارجز پاس ہو جاؤ تو چارجز ڈگری لینے جاؤ تو پھر بے چارجز آئے آئے دیکھو آئیشہ مائی سن ایجینئے یونیورسٹریز نے وہ بچے کو چارجز منگ دے رہن دے تو بچے سارے چارجر منگ دے رہن دے بلکل چاہیے موبائل کھلا گے گا تانو پتہ لگ جائے گا تلین چکم نگ انٹرسٹ لندی اچھا آپ ان کے موبائل کو چھوڑے ان کی چارجز ہلی بات تو ٹھیک ہے یہ بلہ بچے چارجز کیوں لیتے رہتے ہیں تانو پہلے ارشتے کی تھی پیسہ پیسہ جو اور کی کوئی کٹیا بنائی بیوی نے سرکاری ملاثرد مل گئی اسی سرکاری کارٹ شیفٹ ہو گئے اس کٹیا نو کالج بنا آتا بس کالج ہے جی چلے یونیورسٹری بن گئی ٹھے میں پرنسپل ڈاکٹر گیا سو دن بلہ پی ایش ڈی پی ایش ڈی ذاتیات ایسے ہی کئی پی ایش ڈی ہم نے پیدا کی ہیں جن کا دنیا میں کوئی میار نہیں اور اسی طرح کے گلی محلوں میں کھلنے والی یونیورسٹیز ہمارے پاس بہت آتے ہیں ان کی لیکن دنیا کی ٹاپ فائی ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں ہماری ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جس کا نام آتا ہو یہ تو میار ہے ہماری ایڈوکیشن کا کوئی کال نہیں آئیشہ جی بریڈ فورڈ یونیورسٹیز وائس چانسلر ایسا ڈا کپتان جناب کوئی ایک خیسز بتا دیں جو مارا انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے کوئی ایک خیسز نہیں ہے اور پی ایش ڈی اس کی بھرمار ہے گلاندہ تو پی ایش ڈی جو میں نو بتا نہیں لکھی میں نو اے ڈی بھی نہیں چاہی دی لا دے ہو پابندیاں لا دے ہو لا دے ہو پابندیاں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تسی ڈادر دین دے ہو پہاری قیمت نہ وصول کر دے ہو ساری قوم دی ساری قوم کی کیا آئے گا واپس آئے گا نیندر اٹھ جان دی یہ چاچا جی ساری بیماری تو اڈی اس گلتی آ کے کیوں رک دی سارا فکر آپ سے صحیح کہہ دن دی جیتے ہیں اندر ساری اڈیوں تھے کیا کیا میں نے کس لو چائے دیا میں کرمانی صاحب وہ شکریہ شکریہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں امریکہ کی تکھکڑ دیا ہے ایڈ زی دین دیا اور یہی فرما رہے ہیں نہ ایڈ لیں گے اور نہ اڈے دیں گے یہ نکتہ زہن میں یہ نکتہ زہن میں یہ نکتہ دو منٹ رکنی سکتا ہے نہیں زی یہ نکتہ زہن میں کرمانی صاحب میں آپ سے کب سے پوچھے چلے جاری ہوں کہ آخر دونوں بھائیوں میں دڑاڑ پڑھنے کی کیا بجائے دونوں بھائیوں میں دڑاڑ پڑھ نہیں سکتی دونوں بھائیوں کا رشتہ انٹرلاک پریج کی طرح ہے دونوں بھائیوں کا رشتہ بیرہ کی پھیونیوں کی طرح ہے دونوں بھائیوں کا رشتہ بڑیوں کے ان بالوں کی طرح ہے جو جس کی گھت بن جائے تو پھر وہ کھلتی نہیں پسی ساڈنل گل کرو عائشہ جی جاتے ایک کلومیٹر دوروں بھائی کے دا سکنا کہ گھت کھلے گی یا ہمیشہ پراندج قیدی رہے گی صریف خاندار میں پھوٹ ٹرنے والے پھوٹ پھوٹ کر روائیں گے سر کھوڑیں گے دیوار کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سو کر خوشک ہو جائیں گے میری پہ دعا ہے اے دیکھو مائی سن اے صرف بات دواغ میں ہی دے سکتے ہیں عدالتانچ ایویڈنس نہیں ایویڈنس تو آپ نے بھی نہیں دیئے خیر صاحب میں نے یہ پوچھا تھا کرمانی صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پھوٹ ہے یا نہیں کرمانی صاحب جی سر مون لیگ میں پھوٹ ہے یا نہیں تمہیں ایک کل کرنے آسا اور تک کھو میچ سی پھوٹ کوئی نہیں گی مائی سن اگر پھوٹ ہوں دی اے توانو کم از کم ون ٹوئنٹی دے الیکشنچ ہمزہ نالن نظر نالنہ میں تے ہو شخصا جیڑا اسمان تے اڑدا پرندہ ویخ کے دست سکتا ہے اے چڑی یہ یہ چڑا ہے وہ کیسے ظاہرے جیڑی اڑ رہی ہو چڑی جیڑا اڑ رہے ہو چڑا ہے تو کیاری صاحب یہاں بے پرکی اڑا رہے ہیں کوٹ میں جا کے آپ کچھ اور ہی بات کرتے ہیں دیکھو مائی سن اکرم شیخ صاحب فرماندے نے کہ کاروائی مکمل ہون تو بات عدازتہ چڑاکومنٹس جمع کرانا قانون دی خلاف ورزی میں تے ویسے بھی ایک کلومیٹر دوروں میں ایک دست سکنا اکرم شیخ روٹی کھا کے آ رہے ہیں یا کھان جا رہے ہیں بھائی وہ کیسے ظاہر ہے جی تے ٹیلاتی لٹور رہے ہیں پھر سمجھو کھا کے آیا ہے تے یہ تیز تیز ٹور رہے ہیں دکیاری صاحب پہلے آپ نے ساتھ ڈاکیمنٹس جمع کروائے جی اس کے بعد آپ نے آٹھ ماں ڈاکیمنٹس جمع کروائے اور کہا کہ اس کو مانا جائے ان کو نہیں دیکھو بیٹا پہلی گلتے ہیں جتے میں ساتھ ایویڈنس جمع کرائے ہیں ہاں جی اگر اٹھ ماں دیتا ہوتے تو لوکہ نے شور مچاندی ضرورت کی ہے جیڑی فائل چیز ساتھ کاغذات پہلے پہلے اگر اٹھ ماں کاغذ رکھان گے دکیاری صاحب آپ ہر فن مولا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بتائیں دیوار سے لگ کر آپ باسی صاحب کے ساتھ کیا سر کوششیاں کرنے تھے باسی تو پورا کہنا تھتی ہے دیکھو نا میڈی ہے تو جیڑی خبر آوے لوگ انہوں بلکل اینج وائرل کر دینے کوئی ایسی گالنے سی میں تھے باسی صاحب ہوتھے ویسے کھڑے سا میں در ادھر دیکھ کر رہو کہا سگڑتے رو آج آج صاحب نہیں گئے تھے اچھا کہ مانی صاحب یہ بتا دے میان صاحب باہر جانے کی نسبت جیل جانا پسند کریں گے جیل ہو جدہ ہو جی جزائرِ غرب الحند ہو جوہالنس برگ ہو جوہو بھی ہو جکارتہ ہو جوہو بھی ہے خدا کی زمین ہے جی اور میاں صاحب ڈرتے نہیں ہیں اچھا کہیں بھی جانے سے اچھا پمرد بہران ہر بہران کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے سامنا کریں گے سر میں ایدھر ہوں آپ کے سامنے وہ دوسروں کی طرح کمر کا بہانہ کر کے باہر نہیں جائیں گے نہیں بی بی دیئے یادت آستے پاوے تینے میں نہیں رہ رہے اور نہ ہی وہ ہاں جی دل میں سراخ کا ایک سرے دکھا دے کو ان سے پیسہ مانے گے سر دل کا ایک سرے نہیں ہوتا انہوں نے پتا تھا نہ لے میں کہنا جنہ میں دل چی بھی سراخ ہی ہونا ہے تیدھر لوگ کو سیکنڈ اینڈ دے لی لو آلن دے کمانی صاحب انہوں نے پتا تھا جی کہ پورا وقت آ سکتا ہے اس لیے اس لیے انہوں نے سارے لانپا نہیں کروا لیے بھائی یہاں کو بیٹھ لینے نہیں پڑے گی سٹے و داز موسیقی